سو ہی ہلو نوش سے اسے سکھا را دے را 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 اسلام علیکم انہوں نے منی سے پیار اسے ویبوس کیسے آپ سب ٹھیک ہو نا یا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کئی ساپ لوگوں نے تو دیکھا تھا لکشمی لیلی لو سٹوڑی کے اپنی ویس پارٹ میں کہ لیلی اپنے ڈیٹ کو سب بھک سکا کے جب گھر آتیا تو دیکھتا ہے کہ لکشمی بہت پریشان ہے تو لیلی اسے اپنی بھاو میں دھام دیا اور کہتے کہا جان کیوں اتھے پریشان ہے دیکھو سب ٹھیک 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 ہے لکشمی بہتی آپ اتھا ٹائم کیوں لگا کے آئے یہاں پتہ میں کتے پریشان ہو گئی لیلی بہتی بچہ ریلیک سب ٹھیک ہے لکشمی لیلی کی طرف دیکھتے ہو کہتی سکچ بتاؤ ہاں کیا کیا آپ نے تو لیلی ہستے ہوئے سب کچھ بتا دیتی لکشمی بھی تھوڑا غصہ ہوتے کہ جیسے بھی ہیں وہ آفٹرالل آپ کی ڈیڑ ہے آپ کیسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے اتنا بلیک میلنگ کون کرتا ہے کون سے بیٹی اپنے باپ کتا بلیک میل کرتی ہے تو لیلی کہتی تو کون سب آپ اپنے بیٹی کے ساتھ ہے سکتا ہے جیسے میرے باپ میرے ساتھ کرتا ہے بولنا ہے زیادہ تو لکشمی چپ ہو جاتی ہے پھر لیلی لکشمی کا اپنی باہو میں تھام دے گتی ہے چلو سمجھا سبح جلدی اٹھنا ہے نا لکشمی ہوتی ہے آپ جاؤ پہلے چینج کرلو فریش ہو جاؤ لیلی ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے تو لیلی اٹھتی ہے وہ فریش فغیرہ ہو کے آ جاتی ہے جب وہ آتی ہے اور بیٹ پر نہیں اٹھتی ہے تو لکشمی اس کی شولر پہ آ جاتی ہے لیلی اسے ہک کرتی ہے اس کے فرائر پہ کس کرتی ہے اور لکشمی لیلی کو بہت پیار سے دیکھ دیتی لیلی ہوتی لیلی لکشمی کی لپس پہ کس کرتی ہے بیپی سو جاؤ نا چلو آنکھیں بند کرو صبح جلدی اٹھنا ہے نا لکشمی ہوتی ہے 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 چلو کلوز یور ایس تو یہ دونوں آنکھیں بند کرتا ہے اور سو جاتے ہیں نیکش موننگ میں لکشمی لیلی کو جلدی جگہ دے کہ تھی بیپی اٹھو نا میں دیر ہو رہی ہے لکشمی بہت بات اٹھا گیا پر لیلی اٹھ نیٹی ہوتی ہے لکشمی ایک دم لیلی کے اوپر آگے بیٹھ جا دیا اور اس کے دونوں ہوت پکڑ کے سو اوپر اٹھا لیتی ہے لیلی کے آنکھیں ابھی بھی بنتی بھی تھی سونے تو لکشمی ہوتی نہیں سونے تو لکشمی لیلی کو زبردہ سے جگہ دیتی ہے پھر لیلی اٹھتے گئی تھی یہ تو میرے سانا ظلم ہو رہا ہے جاتی ہو رہی ہے مجھوں نے اس گھر میں رہنا نہیں ہے میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے لکشمی ہوتی کس کو چھوڑ کے جانا ہے مجھے چھوڑ کے جاؤ گی لکشمی ہوتی لیلی کی باہوں میں باہیں ڈال دیا لیلی مسکراتی ہو گی تھی آپ کو چھوڑ کے کہاں ہی جا سکتی ہوں میں لکشمی کے فائے پر کس کرتی ہے لکشمی ہوتی اور کسی نہیں پہلے جاؤ فریش ہو جاؤ نہاں دھولو ریڈیو کے باہر آو چلدی سے لیلی ہوتی آج کوئی زیادہ excitement نہیں ہو رہی آپ کو ہاں لکشمی ہوتی ہوتی ہے مممہ سے ملنے جا رہی ہوتی ہے excitement تو ہوگی نا تو لیلی مسکران لگتی ہے کہ تھی اچھا ٹھیک ہے تو لیلی ہوتی ہے وہ شاہر لینے کے لئے چلی جاتی ہے اور لکشمی جائے لیلی کی کپڑے پیٹ پہ رکھتی ہے کہ تھی جان کپڑے پیٹ پہ رکھتی ہے باہر آگے چینج کر لینا کہ میں باہر جا رہوں لکشمی ہوتی ہے اور وہ میڈ کی ہیلپ سے مطلب کہ کینگ ویرہ خود کرتی ہے لیلی جب باہر آتی ہے اسے کپڑے دیکھ جاتے ہیں وہ اچھے سی ٹیڈے ہوتی ہے اور ٹیڈے ہو کے باہر آتی ہے جب لیلی باہر آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ لکشمی ہوتی ہے باہر لوگ کو جوڑا بنا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے تو لیلی لکشمی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس آتی ہے میڈ کو وہاں سے جانے کا شارع کر دیتی ہے میڈ وہاں سے جانے جاتی ہے اور لیلی لکشمی کی ٹمی میں یوں ہارڈ ڈالیتی ہے لکشمی اکتم مسکراتے ہیں اور یوں پیچھے ہوتے ہیں کہ دیکھ کہیں بھی شروع ہو جاتی ہے ہاں گھر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کچھ تو چھرم کیا کرو یعنی وہ تھی ہاں تو دیکھو آس پاس کوئی بھی نہیں ہے جسٹ یوں اینڈ می تو لیلیہ سے لکشمی کے فیس کرتی ہے اور پھر اس کے فہر پر کس کرتی ہے اور پھر اس کے آئے پہ کس کرتی ہے اس کے چکس کو کس کرنے لگتی ہے اور جائسے لپس پہ کس کرنے لگتی ہے لکشمی یوں اپنے ہوتوں پہ اپنا ہاتھ سکتی ہوئی تھی ایسے نہیں پہلے بیٹھو بریک فست کرو بہت دیکھو رہا ہے لیلیہ وہ تھی ہاتھ تو میں میرا بریک فست شیط کر رہی ہوں اور لیلیہ سے کہ لکشمی کے لپس پہ کس کر رہی ہوتی ہے لکشمی بھی ہسنے لگتی ہے وہ بھی اسے کس کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی لکشمی کا موبائل بچتا ہے لکشمتی ارے ایک منٹ لکشمی ہوں کہ اپنا موبائل اٹھا دیا دیکھتے ہو اس کی ماما کی کال ہے وہ اپنی ماما سے بات کر رہی تھی کہ اس کی ماما کی تھی بیٹا ہوئی تک نکلے نہیں لکشمتی بس بریکفسٹ کر کے آ رہا ہے اس کی ماما کی تھی ارے بریکفسٹ میں بنا رہا رہا ہوں نے یہاں پہ بس جلدی سے آج ہو لکشمتی ارے ماما اچھا تھوڑی لگتا ہے ہم بریکفسٹ کر کے ہی آئیں گے بس تھوڑی دیر میں نکل رہے ہوگی تازی وال کے کال کٹ کر دیتی ہے اور لکشمی کی نیک پر کس کر رہی ہوتی ہے لکشمتی بی 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 ہمارے پاس میں ان سب چیزوں کے لیے بالکل تائم نہیں ہے چلو 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 جلدی سے بریکفسٹ کر رہا ماما کب سے بیٹ کر رہی ہے لکشمتی صحیح ہے بھائی ماما کی چکر میں مجھے تو کوئی بھولی رائے لکشمتی جان ڈرامے کر رہی ہو لکشمتی اچھا بابا ٹھیک ہے میر تو محبتی ڈراما میں خود ڈراما میری پوری زندگی ڈراما لکشمتی لگاؤں تو پڑ جاؤں وہاں پر ٹیبل پر بیٹھو آ رہی ہوں لکشمتی کھانا لگاتی ہو چلو کھاؤ پر لیلی کھانی نہیں ہوتی لکشمتی لیلی کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دی لکشمتی لیلی کو کھلا رہی ہوتی ہے لکشمتی لیلی اس کی فنگر پر بائٹ کر لیتی لکشمتی آوچ جنگلی بلی جب تھی بائٹ کرتی رہتی ہے کیا ہے ہاں چپ چپ کھانا نہیں کھا سکتی اب اپنے ہاتھ سے کھاؤں میں نکل رہی لکشمتی بی 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 لیٹ ہو رہا ہے آپ کیا چاہتی ہو میں نہ کھاؤں لکشمتی لیلی بی کھانا کھانا لگتی ہے لکشمتی کھانا کھانا کے بعد لکشمتی مستوی جاتے ہیں لکشمتی مستوی جاتے ہیں بائٹ ایک لکشمتی مستوی جاتے ہیں لکشمتہ جاتے ہیں وہ لکشمتی در آئم وہ کیک اور کچھ اور بیکٹی آئیٹمز بیٹھا لیتے ہیں سارے سمان گاڑی میں رکھتے ہیں اور پھر لیلی جائے وہ ڈرائب نہیں کری ہوتی لکشمتی کیا ہواڑ رائب کرو نا لل بوتی تا سارا گام کیا تھک گئی اب مجھے نا بونس چاہیے چلو میں کسی دو لکشمتی آری لیل بوتی دو نا لکشمتی آجے سنو یہ لپسٹک کیا سی ہے یہ لپسٹک تو بہت ہی ہے مجھے کھانی ہے لکشمی کے لپسٹک پر کس کرتی ہے وہاں پر بائٹ کرتی ہے آہ مزا گیا اس لپسٹک کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ہے بہت زیادہ اچھا لکشمتی تو آپ کا لپسٹک پسند ہے میرے لپسٹک نہیں بلکل 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 میں تو صرف لپسٹک کے لئے فوکس کرتی ہوں آپ کو کیا لگا مجھے آپ کے لپس پسند ہے کلے فہمیا آپ کی لیلی ایسے والد کے ایک گاڑی چلاتی ہے لیلی تو مزاگ کیا تھا پہ لکشمی کا مو بن چکا ہوتا ہے اس کے بعد لیلی لکشمی کو بہتا ہے کہ جہان پانی دونا تو لکشمی ہیوں پھوتا جائے ایک دم لیلی کی گول میں رکھتی تھی ہے لیلی بہتا ہے کھول کے دونا تو لکشمی ہوں گسے سے ڈھکن گھولتی ہے لیلی کی طرف یہ بہتر بڑھا دیتی ہے لیلی لکشمی کو گھوٹتی ہے کہ کیا ہوا لکشمی تھی اس دن بول دو گی کہ میرے جان ہمارا رشتہ بھی مزاگ ہے تو اس بات پہ لیلی کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ تک کر لیو فضول بات ہاں کیا لگتا ہمارا رشتہ مزاگ ہے لیلی سائیڈ پہ گھاڑیاں روک کرتے ہیں لکشمی صاحب فائٹ کرنے لگتی ہے لکشمی اور لیلی کی نورمال سی نوٹ جوک بہت بڑھ جاتی ہے ان دونوں کے بھی بہت زیادہ آرگیو ہو جاتی ہے اور اس آرگیو کی چکر میں کافی ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے تب بھی پھر سے لکشمی کی ممہ کول کر دیا کہ بیٹا بھی تک پہنچے کیوں نہیں لکشمی وہ تھی لیلی سائی پوچھو کیوں نہیں پہنچے یہ لوگ ممہ سے بات کرو ایسے بول کہ لیلی کو مبار پکڑا دیتی ہے اب لیلی پریشان ہو جاتی ہے وہ کیا بولے تو وہ کہتی ہے ہاں آنٹی بس راستے میں بس پہنچ رہے ہیں لکشمی کو کول کر دیتی ہے اور غزے میں سے لکشمی کو گھٹا ہے یہ دونوں ایک دوسرے مووز سے جا کے بیٹھے ہوتا ہے کوئی بھی ایک دوسرے بات تک نہیں کر رہا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے یہ دونوں جہاں وہ دونوں یہ بس سیڈ مووز سے لائے کے بیٹھے ہوتا ہے راسہ بہت لمبا تھا پر ایسی نرازگی میں گزت جاتا ہے کوئی ایک دوسرے بات کرنے گئے تھا فائلی ان دونوں کی دیسپنیشن آ جاتی ہے یہ لوگ اس گھر کے بعد پہنچ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے لیلی جہاں وہ لکشمی کو سوری کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اندر جائیں اور دونوں کا موٹ خراب ہو پر لکشمی وہ لیلی کی کوئی بات نہیں سنتی وہ گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے لیلی نیچے اتر تی کہ میں نے سوری بولا نا اور گلتی آپ کی تھی ہاں آپ کو کیا لگا کہ ہمارے رشتہ میرے لئے ایک مزاق ہے آپ میرے پہاک کو مزاق سمجھتی ہو کیا یہ دونوں آرگیوں کری رہتے ہیں تب ہی لکشمی کی ممہ دیکھتی ہے کہ باہر گاڑی رکھتی ہے وہ بھاگتے ہوئے باہر آتی ہے اور وہ دروازے کے پاس آکے کہتے ہیں لکشمی لیلی بیٹا تم دنوں آگے تو جیسے ہی لکشمی کی ممہ دیکھتے ہیں تو ایسا سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی لکشمی جہواب کی ممہ سے کوسٹن کری لیتی ہے لکشمی کی ممہ کہتے ہیں کہ بیٹا کبھی کبھی ہمیں بہت چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں پیار کے لیے وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی تو خود کے خون کے رشتے بھی تو لکشمی کی ممہ جیسے ہی بولتی ہے لکشمی سمجھ آتی اور لیلی بھی دونوں میں سے کوئی بھی کچھ سوال نہیں کرتا اس کے بعد یہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں جہاں وہ میر جہاں وہ ان کا پہلے سے ویٹ کری تھی وہ ان دونوں کو اچھے سے ملتی ہے اور لیلی جہاں وہ مطلب وہ تو انہیں میری بول دیتی ہیں تو اس کے موہ سے میر نکل جاتا ہے اور تبھی لکشمی کی ممہ سے لیلی کو دیکھتے ہیں لیلی وہ دیکھتے ہیں اوہ سوری آپ نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا اور آپ کو اسی نام سے بولاتے تھے اوہ سوری تو وہ بولتی ہے اوہ سوری کی بیٹا اس میں سوری کی کوئی بات لیا تو لیلی کی تھی ویسے آپ نے ابھی بھی اپنا نام نہیں بتایا مجھے تو وہ گیتا ہے کہ بیٹا میرا نام نازیا ہے تو لیلی بولتی ہے اوہ اوہ نازیا اچھا نام ہے ویسے تو وہ گیتا ہے تو اس کے بعد یہ لوگ یہ کرتے بیٹھ کے کچھ باتیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر مطلب جو نازیا آٹے ہوتے ہیں وہ ایسی بولاتی ہے اپنے گھر کے نوکروں چاکروں کو کھانا وغیرہ کے لئے تو مطلب لیلی دیکھ رہی تک ان کے گھر میں بھی اتنا سارے نوکر ہیں تو لیلی کو بہت برا لگ جاتا ہے کہ بھئی وہ خود اتی امیرہ اور لیلی نے اتنا ٹائم مطلب انہیں اپنا میٹ بنا کے رکھا لیلی کافی مطلب شرمین تھا بھی پر اس میں بچھائے لیلی کی بھی کیا غلطی تھی اس میں تو کبھی مطلب نہیں سوچا تھا یہ سب تو نازیا جو ہے وہ سمجھاتی ہیں لیلی کو کہ بیٹا اس میں تمہاری غلطی نہیں تو مجھ سوچے ہی وہ نا تو لیلی وہ تھی آپ کو کیسے پتا میں یہ سب سوچ ہو کہ تھی بس یہ عمر میں نے ایسے تھوڑی غزا دی یہ بال سفیت کر کے بیٹھیں ان دھوپیں تو نہیں کیے عمر کا تقاضی ہے تو لیلی ہسنے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد لیلی جائے وہاں ایسے لکشمی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لکشمی تو اسے تب مکلی تھی ہے ان دونوں کی نراز کی جائے وہ بھی تک تھی اور کہیں نہ کہیں لکشمی کی ممہ اور نازیا جی جو ہے وہ دونوں ہی ان دونوں کی نراز کی دیکھ رہے ہوتے ہیں لکشمی کی ممہ جو ہے وہ لکشمی سے پوچھ لی تھی کہ بیٹا تم دورے کہ بیٹا کوئی لڑائی ہے کیا جب سے آئے ہو دوسرے دور ہو رہا لکشمی کی ممہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور کوئی بات ہے کیونکہ اسے ممہ نہیں بلکہ آنٹی بلا رہی ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا تم دورے کی بچ کوئی لڑائی ہے تو لیلی اور لکشمی دونوں چپ ہو جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بولتے اور تب ہی نازیب ہوتی ہے کہ چلو میں اوپر روم میں لے کے چلتے ہوں تو یہ انہیں دیکھ کے روم میں چلے جاتے ہیں روم میں جانے کے بعد لکشمی کی ممہ لکشمی کا و لیلی کا ہاتھ تھام دیا وہ کہتا ہے کہ ہم تھوڑ در کے لئے باہر جا رہے ہیں اور جب ہم واپس آئیں تم دونوں کی بیچ کی جو بھی لڑائی آئی ہے وہ سب سوٹ آوٹ ہو جانے چاہیے اور ایسے بول کے وہ نازیب کا ہاتھ پکڑتی ہے اور لے کے باہر آ جاتی ہے نازیب ہوتی ہے کہ ارے یہ نوکہ ان دونوں کا جھگڑہ اور بڑھ جائے تو ہوتی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اپنی ساری جھگڑے بھلا دیں گے چلو تب تک ہم کچھ کام کر لیتے ہیں اور ایسے بھول کے وہ دونوں جہاں وہ رہے سوئی میں چلے جاتا ہے کیونکہ بچے پہلی بار آئے تھے تو ان دونوں نے سوچا تھا کہ اپنے ہاتھ سے بناوا کچھ کھلائیں گے تو وہ بہت میند ویند کر رہے ہوتا ہے کچھن میں کوکی کیوں کر رہے ہوتا ہے اور وہاں پہ آ جاتی ہے نازیہ کی ممہ اور وہ کہتے ہیں کہ نازیہ بیٹا یہ تم کیوں کر رہی ہو اور ان سے بھی بول رہی ہو تو میٹ کو کیوں نہیں بول لیتی نازیہ باتی ہے ارے وہ بچے آیا ہے تو جیسے وہ ایسے بولتی ہے تو نازیہ کی جو ممہ ہوتی ہے وہ ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بچے تب ہی لکشمی بولتی ہے کہ وہ میری بیٹی اور اس کی بیٹھرنڈ آئی ہے تو ایسے بولتی ہے وہ کچھ لیتی ہے تو صحیح سے وہاں سے چلی جاتی ہے لکشمی کی ممہ کی تھی انہیں بھرا تو لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں تمہاری بیٹی نہیں وہ ہماری بیٹی ہے ہمارے بچے ہیں تو انہیں بولا تھا تو لکشمی اندلی چھپ ہو جاتی ہے ہاں اس کے بعد یہ لوگ کنگوگن کرتے ہیں اور واپس دروم کی طرف جانے لگتے ہیں وہاں لکشمی اور لیلی ابھی تک مو سے جا کے بیٹھے ہوتا ہے دونوں میں سے کسی نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش تک نہیں کی تھی جیسے لکشمی کی ممہ اور نازی ہاتھی ہیں انہیں دیکھتے اسے مجھ آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے ہمیں بتاؤ تو لکشمی جائے وہ چھپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لپسٹیک والی بات مموگن نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی لیلی یہ بات بتا سکتی تھی کہ اسے میرا پیار مزاق لگتا ہے تو یہ دونوں بس پھوکے ہوئے بیٹھے تھے لکشمی کی ممہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنے ٹائم بہت ہوئے میں اتنا خوش تھی ہوں دیکھو یہاں آتے تم لوگ انہیں لڑائی کر لی اس سے تچھا تم لوگ یہاں آتے ہی نہیں اگر یہاں نے اس لڑائی ہوئی ہے تو لکشمی کی ممہ کہتے ہیں بیٹا پلیز تم ہی پہل کر دو لڑائی کی تم دل سمجھدار ہونا تو وہ لیلی کو بھو رہے ہوتے ہیں لیلی باتی ٹھیک ہے مطبع تم ہی ڈازی ناما کر دو صلاح کر لو جو بھی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بات کرتے ہوں تو اس کے بعد لیلی جا وہ لکشمی کی ہاتھ پکڑ کو اس سے بھالے کر جاتی ہے باہر آتے لکشمی جو وہ ہاتھ چھوڑا لیتی ہے اندر تو اپنی ممہ وہ کچھ بھی نہیں بولتی لیلی باتی ہاتھ کے چھپایا لکشمی جو تم نے میرا ہاتھ کی پکڑا تھا لیلی باتی تا میرے پروبلم تھی ہاتھ پکڑنے سے تو اندر کیوں نہیں بولا لکشمی جو ممہ کی وجہ سے نہیں بولا تمہیں کیا لگا میں چاہتی تھی تو میرا ہاتھ پکڑو لیلی باتی تم بات کا بطنگڑ کیوں بنا رہی ہو لکشمی جو اوہ اچھا میں بات کا بطنگڑ نراز مجھے ہونا چاہتا تمہیں مجھے منانا چاہتا کیونکہ تم نے بولا کہ تمہارے نظر میں میرا پیان مزاق ہے سیریسلی فیپی میں تم سے سوری کر رہی ہوں میں تمہیں منہ رہی ہوں اور آگے سے تم مجھے ایٹیٹوٹ دکھا رہی ہوں لکشمی جو میں آج تک تمہیں کبھی ایٹیٹوٹ نہیں کھایا نہ کبھی دکھاؤں گی لیلی باتی سیریسلی جو آپ دکھا رہی ہوں کیا ہے لکشمی اسی ایٹیٹوٹ تو بلکل نہیں کہتا سمجھی تو لکشمی اور غصہ ہو جاتی اور وہ مطلب ایسا ان کا جو ٹیوی لاؤں چاہتا ہے وہاں جا کے سوفی پہ بیٹھ جاتی چپ چپ بگر کچھ بولے لیلی بھی ادھر ہی آگے بیٹھ جاتی وہ کہتی ہے کہ ہمارے بیٹھ جو بھی لڑائی ہے ہم گھر جا کے سیوٹ آٹ کر لیں گے لیکن جب تک یہاں پہ ہمیں اچھے سیٹان ہوگا میں نہیں چاہتی کہ ممہ یا نازی آجی کو لگے کہ ہمارے پچھ کچھ پروگرم ہے تمہیں پتہ ہے وہ پریشان ہو جائیں گے کیا تم اپنی ممہ کو سیٹ دیکھنا جاتی ہو لیکشمتی بلکل بھی نہیں لیکن وہ کہتی ٹھیک ہے پھر جب تک ہم یہ آئیں ایک دوسرے اچھے سیوٹ کریں گے لیکن وہ کہتی ٹھیک ہے ڈیل لیکن جب تک یہ آئیں ایک بار گھر سے بعد قدم رکھا اس کے بعد ہم دونوں کی بیجو پہلے تھا وہی ہوگا لیکن وہ تھی ہاں بابا ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بحث کرنے کا جیسے تمہیں صحیح لگے تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہے وہ سمائل کرتے ہیں ہمیں ہاتھ تھام تر واپس روم میں آ جاتے ہیں اور ایسے پیٹن کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ماں تو ماں ہوتی ہیں لکشمی کی ممہ پہچان جاتی ہے کہ ان کے بیچ سب ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ لکشمی ابھی بھی کہنے کہ لیلی سے دور ہو کے بیٹھے ہوتی ہے اور لکشمی کی ممہ جائے ایسے بیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو لکشمی ان کی گون میں آ جاتی ہے اور پھر لکشمی کی ممہ ایسے لیلی کو بلا لیتی ہے بڑا کیوٹ پرومیٹ ہوتا ہے ایک تہائیز پہ مطلب لکشمی ہوتی ہے دوسرے تہائیز پہ لیلی ہوتی ہے لکشمی کی ممہ ان دونوں کی بالوں میں ہاتھ فیڑی ہوتی ہے اور تب ہی میڈ بھی آ جاتی ہے وہ سب کے لئے کھانا لائی تھی تو سب لوگ اوپر روم میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو لکشمی کی ممہ کہتے ہیں کہ آپ کی ممہ کو برا طل لگے گا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں بلکے وہ کہتے ہیں نہیں ممہ نے تو پہلے ہی پاپا کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا تو لیلی بھتے ہیں آپ کے پاپا بھی ہیں تو ناجہ کہتے ہیں ہاں آپ لوگ کھانا کھالا فیڑ میں گاؤں گی سب کے بعد سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں لیلی کو بہت زوجہ کھانسی لگتی ہے لکشمی کی ممہ گلاس میں پانی ڈالتی ہے لیلی کو دینے کے لئے پر روک جاتی ہے ناجہ کہتے ہیں کیا ہوا پانی دونا تو وہ خود گلاس آگے بڑھانے لگتی ہے پر لکشمی کی ممہ ان سے گلاس لگے خود پینے لگ جاتی ہے ناجہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تب ہی لکشمی جو ہے وہ طرح پانی ڈالتی ہے لیلی کو اپنے ہاں سے پانی پلا دیا اور اس کے بیک پہ یوں تھپ تھپ ہی کرتے ہیں کہتے ہیں تم ٹھیک تو ہو نا حرام سے کھاؤ نا جب تمہیں پتہ ہے تم زیادہ میرچی نہیں کھا سکتی تو کیوں کھا رہی ہو سائٹ پہ کرو اسے جب پتہ ہے تو کیوں بچوں آنے ہرکتے کر رہی ہو تو لکشمی جو ہے وہ لیلی کا بہت کھا رکھتی تھی اور اب اس کی بلیٹ میں جبتی بھی میرچی پڑی تھی اسے وہ سائٹ پہ کر لیتی ہے کہتے ہیں اب کھاؤ اس کے بارے لیلی آرام سے کھانے لگتی ہے اور لیلی لکشمی کو بہت پیار سے دیکھتے پھر گزنے میں بھی اسے میری کتی پروایا اور یہ دیکھ کے لکشمی اور نازیہ بھی مسکرانے لگتے ہیں نازیہ لکشمی کی ممہ کے کھانے میں کہتے ہیں تو اس لیے مجھے پانی نہیں دینے دیا لکشمی کی ممہ بولتی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ صاحب میں آسی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد لکشمی کی ممہ کہتے ہیں کہ میں تم سب کے لیے آئیس کریم لے کے آتی ہے تو وہ آئیس کریم لینے کے لیے چلے جاتے ہیں لکشمی بہت خوش تھی اسے ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ لکشمی کی ممہ یہاں پر ایسا گیسٹ ہے جس طرح وہ پورے گھر میں آرام سے گھوم رہی تھی جس طرح وہ کمفرٹ تھی انہیں لگ رہا تھا جیسے ہی انہیں گئے گھر اور دیکھیں لکشمی بہت ہی زیادہ خوش تھی لکشمی نازیہ کو بہت دیا کہ ممہ کو اتنا پیار دینے کے لیے انہیں اتنا سمجھنے کے لیے تو نازیہ بہت دیا اب تمہاری ممہ صرف تمہاری نہیں ہے وہ میری ہے لکشمی ادھر نظرے نیچے کچھ چھوڑا تو اسے تھوڑی شرم بھی آتی ہے تھوڑا سا بیٹی کو خیر وہ چھپ ہو جاتی ہے اور تب ہی نازیہ بہت دیا کہ میں اکشری کچھ ماننا چاہتا ہوں لکشمی تم سے لکشمی نازیہ کو دیکھتے ہو کہتا ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی مات آپ کو دے ہی سکیوں اور کیا چاہیے آپ کو مجھ سے رہی سے مطبع ہسی مزاق میں بول دیتی ہے نازیہ بہت دیا تمہاری ماں ہی تو چاہیے اس کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہیے لکشمی کو کس زمینے آتا کہتی ممہ آپ کے ساتھ ہی تو رہتی ہے پھر کیا چاہیے آپ دونوں احضر کپل ساتھ ہو اور کیا چاہیے تو کہتی ہے کہ احضر کپل she's my life تو میں شادی کرنا چاہتی ہوں افیشلی اس کو اپنا بنانا چاہتی ہوں یہ سنکے تو لکشمی اور لیلی کی دونوں کی خانسیاں چھوٹ جا دی ہیں اور وہ نازیہ جب ان دونوں کو پانی پلاتی کہتی ہے حرام سے کیا ہوگیا تم دونوں کو I'm sorry میں نے ایسا اتنا سردن بولیا پر تو لکشمی ایک دم دیکھ رہی ہوتی ہے نازوں کو سے کچھ سمائے نہیں آتا کہتی آپ جانتے ہونا کہ ماں بی بی پاپا کے ساتھ شادی کے بندن میں ہیں آمین ان کا بھی تک دیووش نہیں ہوا نازیہ بہتی ہاں جانتی ہوں تب ہی تو میں چاہتی ہوں کہ تم جلدی سے چلدی ان کا دیووش کرا اور میں اور تمہارے ممہ ایک ہو سکے لکشمی بہتی کیا کیا ممہ بھی یہی چاہتی ہے نازیہ بہتی جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہارے ممہ بھی یہی چاہتی ہے لکشمی بہتی ہے کہ آپ کو کیسے بتا تو نازیہوں سے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ باہر گئے تھے تو کیسے قبل کو دیکھ رہی تھی تو لکشمی بہتی ہے کہ شاید آپ صحیح کہہ لیا شاید ممہ بھی چاہتی ہے تو لکشمی بہتی ہے پر پر ڈیووٹس میں میں کیسے گھرواس کرتی ہوں تب ہی لکشمی کا ہاتھ تھامتی ہے ہم کرا لیں گے تو وہ ایسے نازیہ کو بہتی ہے نازیہ بہت خوش ہو جاتی ہے وہ دولوں کا تائم کیوں گرتی ہے اور تب ہی ماں پر لکشمی کی ممہ جو ہے وہ سب کے لئے آسکرم لے کے آتی ہے سب ہی کرتے بیٹک آسکرم کھاتے ہیں اور بہت زیادہ مستی کرتے ہیں اب کہیں نہ کہیں لکشمی اور لیلی پر اپنی لڑائی یا سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسری سے اچھا سپاتھ کر رہے ہوتا ہے اس کے بعد لکشمی بہتی ہے کہہ رہے مجھے اپنا گھر دکھاؤنا تو نازیہ بہتی ہے ہاں ہاں چلو تو یہ چاروں میں تب گھر دیکھنے کے لئے چلتے ہیں نازیہ جو ہے وہ پورے گھر دکھا رہی ہوتے ہیں اور چلتے چلتے وہ اپنے پاپا کے روم کے باہر پہنچ جاتے ہیں پاپا کے روم کے باہر آتے ہیں یہ نازیہ ایک دم سہیر ہو جاتے ہیں اور یہ بات لکشمی بھی نوٹ کر لیتے ہیں اور تب ہی لکشمی کی ماما کہتے ہیں کہ چلو نا میں تم لوگ کو گارڈن دکھاتی ہوں لکشمی بہتی ہے پر یہ روم تو نازیہ بہتی ہے ہاں چلو میں تم لوگ کو پہلے یہ روم دکھاتی ہوں ایسے بہتی ہے روم کا دروازہ کھول دیتی ہے جہاں اس کے پاپا مطلب لیٹے ہوئے تھے اکسیجر مارکس لگا ہوا تھا بہت سی مشینیں وغیرہ جو ہوتا ہے ایڈیکل وغیرہ سارت چلتا تھا تو یہ دیکھ کے لیلی اگرام حیران ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ کون ہے اور یہ سب یہ ٹھیک تو ہے نا تب ہی نازیہ بہتی ہے کہ he is my dad تو وہ ان کی پوری سیچویشن بتا دیتی ہے کہ یہ مطلب آپ کبھی کمہ سے بہا نہیں آسکتے بس ان مشینوں کے سارے بس ان کے سانسے ہی چل رہی ہیں اور کچھ نہیں تو اس ان کے لکشمی بہت زیادہ شاہر ہو جاتے ہیں وہ دیکھے کہ ہم سو رہی ہیں تو وہ ہوتی ہے ایچھوکے بیٹا تم وہ کھو جیسے تھوڑی ہے اب چلو گارڈن روم کے آتے ہیں تو وہ نازیہ اپنا تھوڑا موٹھی کرتے ہیں بچوں کو گارڈن میں لے کے جاتے ہیں سب وہاں گارڈن میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر چائے واہرہ پیتے ہیں بہت مستی کرتے ہیں ساری باتیں کرتے ہیں لکشمی کی مامہ بہت خوش تھی کیونکہ دونوں بچے تھے ٹائم بعد ساتھ تھے ان کے اور لکشمی اور لیلی پہ بہت خوش تھے نازیہ تو پہلے ہی لیلی کو اپنی بیٹی مانتی تھی تو وہ ابھی بھی مطلب اسے لیلی سے تو اپنی بیٹی والی وائبز آتی تھی تو لیلی صاحب بہت فرینک اور بہت اچھے سے بات کرتی ہے اتنا گھلموں ملکے ہیں جیسے ماں اور بیٹی کا باؤنڈ ہوتا ہے دونوں کا باؤنڈ سیم ویسے تھا اور یہ چیز لکشمی کی مامہ بھی نوٹ کرتی ہیں اس کے بعد یہ لوگ ایسے کھاوی مستی بغیرہ کرتے ہیں اور شام ہونے کوئی ہوتی ہے لیلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں چلنا چاہیے شام ہونے والے اور پھر صبح جلدی بھی تو اٹھنا ہے میڈ یہ سنتے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں میڈ مطلب نازیہ نازیہ سہیڑ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی لیلی اور لکشمی گھر جائے کہیں ہیں کہ اس کا منگ کرتا تھا کہ لیلی اور لکشمی ہمیشہ کلے ان کے ساتھ رہے وہ اسے ان دونوں کو بھی اپنی فیملی پارٹ مان چکی تھی پہلے سے پر لکشمی بھی بہت ہے کہ ہم ہمیں جانا چاہیے لکشمی کی مامہ ان دونوں کا ہاتھ دامتی ہے کہ بیٹے ایک رات ہمارے پاس رک جاؤنا پر لکشمی بہت ہے نہیں مامان لیلی کی فیوچر کا سوال ہے ہمیں تو جانے ہی پڑے گا ہم وہ چھوٹیاں نہیں کر سکتے اور پھر نازیہ بہتی ہے ٹھیک ہے تو نازیہ اپنے روم میں جاتے ہیں ان دونوں کے لئے جو گفٹ لائے تھے بہت کچھ لائے تھے وہ سب ہی نے دیتے ہیں اور تب ہی لیلی کو یاد آتے ہیں ارے شیٹ یار ہم سب آئے تھے تو ہم بھی کیک وغیرہ بہت کچھ لائے تھے گاڑی میں تو وہ تو گاڑی میں رہ گیا اب تک تو کیک بھی خراب ہو گیا ہوگا لیلی بہت زیادہ سیڑ ہو جاتی ہے تو نازیہ بہتی ہے ارے یہ سوکی بیٹا تو لیلی بہتی ہے میری عادت نہیں ہے گاڑی سے سمان نکالنے کے اور لکشمی نے بھی مجھے یاد نہیں دلایا لکشمی نے بھی میری خود مائن میں پہلے بھاگ کے لڑائی کر لیتے ہیں پھر مجھ سے پھر کام پیاد رہتے ہیں تو دونوں ابھی ایک دوسری کو بلیم کر لیتے ہیں لکشمی نے بھی تمہاری گلتی ہے لکشمی نے بھی تمہاری گلتی ہے اس کے بعد نازیہ جاتی ہے وہ جو بھی سمان پڑھتے ہیں وہ سب نکال جاتی ہے بہت سائے چیز دیتی نازیہ غصہ ہونے لگتے ہیں کتنا سب کچھ کیا زیادہ ہوتی ہے لیلی بہتی ہے ارے پہلی بار رہا تھے کچھ سمجھ نہیں آیا جو سمجھ آیا بس لے لیا تو وہ منع کرتی ہے کہ نیکس ٹیم یہ سب مت کرنا ہے تو لیلی بہتی ہے ارے کیا یار تب ہی نازیہ اور لکشمی کے مجھے گفت چلائے تھے وہ بھی ان کو دیتے ہیں اور وہ یہ لوگ بھائے بولتے ہیں اور گھر کے لئے نکل آتے ہیں جب لوگ گھر آتے ہیں لکشمی کو بہت زیادہ نیند آ رہی تھے مطلب راستے مطلب ہی گاڑی میں لکشمی جاہے وہ لیلی کی شورلہ پر سر رکھتے ہیں اور وہ دریس ہو جاتی ہے لیلی لکشمی کو بہت پیار سے دیکھتے ہیں اس کے فورائر پر کس کرتی ہیں اس کے سر پر ہی ملکہ سے ٹیپ کرتی ہے اور ڈرائیف کرتے ہوئے گھر لگ کے آ جاتی ہے تو وہ دیکھیں ڈرائیف کے پاس یہ لوگ گھر تو پہنچ چکی ہوتا ہے پر لکشمی ابھی بینین میں ہوتی ہے تو لیلی اسے اٹھا دی نہیں ہے وہ اسے بس گود میں لے لیتی ہے اور باہر آ جاتی ہے اور وہ میٹ کو بول لیتی ہے گھر سے سمان نکالنے کو وہ لکشمی کو سیدھا روح میں لے جاتی ہے اسے بیٹ پر سولا دیتی ہے اور اس کے فورائر پر کس کرنے لگ جاتی ہے میں تو صرف آپ کے لئے جیتی ہوں سب مت سوچنا کبھی بھی میری پوری ذنکی ہوا آپ ہو تو میں ہوں میری جان آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں کیلئے ایسے بول کر لکشمی کو پیر سے کس کر دیا اور لکشمی کے شروعز اتار دیا اور یاد ہے کہ ٹرس چینج کر لوں اگر چینج کیا تو لکشمی کی اٹھنا جائے اس لئے وہ اپنا بھی ٹرس چینج نہیں کرتی کہ جو روگا اور نہ ہی لکشمی کا چینج کر دیا بس لکشمی کے پاس آ کے لئے اٹھا دیا کیسے لیلے پاس آ کے لئے اٹھا دیا تو لکشمی اسے اپنی بھاؤں میں دھام لیتی ہے اور یہ دونوں ایسے ایک جو سے کوئی ٹائٹلی حق کر کے سو جاتے ہیں اور ایسی رات بھی جاتی ہے وہاں اب بہت ہی زیادہ آپ سے ٹک جاتی ہیں لکشمی کی ممہ اور نازیہ بھی کیونکہ دونوں بچوں واپس گھر جا چکے تھے اور یہ دونوں بہت پریشان میں اٹھے ہوتے ہیں اور تب ہی لکشمی کی ممہ کہتے ہیں کہ اچھا نا آپ سیڑ بات ہو ہم کچھ دنوں تک بچوں سے ملنے چاہیں گے نازیہ بہت ہی ہے کہ ابھی یہ بات میں آپ کو بولنے والی تھی لکشمی کی ممہ کی تھی مجھ سے زیادہ تو آپ سیڑ ہو بچوں کے جانے سے اور میں نے دیکھا ہے آپ لیلی کو کتہ زیادہ پیع کر دیو تو نازیہ بہت ہی ایسا نہیں ہے میں لکشمی کو بھی بہت زیادہ پیع کر دیو تو لکشمی کی ممہ کی میں نے وہ کا بولا میں بہت زیادہ بہت زیادہ پیع کر دیو کہ تمہارا اور لیلی کا بہت زیادہ بہت زیادہ تو بہت ہی ہاں اتنے سالوں سے اس کے ساتھ جو رہی ہوں اور سچ کہوں تو مجھے مجھے میری ہی بیٹی لگتی ہے کبھی ایسا سوچے نہیں کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے ہمانا اس کے لئے میں ایک میٹ سے بڑھ کے کچھ نہیں تھی پر میرے دل میں بہتا نہیں کیوں اس کے لئے ہمیشہ سے ایک سوفٹ کونر نر رہا ہے چاہتی اس لئے کیونکہ لیلی کی کبھی ماں نہیں تھی اور میری کوئی بیٹی نہیں تھی میں وہ اسے اپنا سمجھتی تھی تو یہ دونوں ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بات ہو بات میں لکشمی کی ممج ہے وہ میٹ کا ہاتھ تھام دی اس کے آپ پر کیسے کر دیا کہ تھی بہت رات ہو گیا سو جاؤں صبح اٹنا ہے نا اور یہ دونوں جو ہے وہ بیٹ پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے بس سو جاتے ہیں اب نیکش مورننگ میں دکشمی جائے وہ جلدی سے اٹھتی ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اور لیلی کو چکھاتی ہے کیونکہ لیلی کو پہلے کالی جانا تھا اور پھر گراؤن میں لیلی بہت زیادہ سوچ کی تھک جاتی ہے کہ آہ جتہ کچھ کرنا پڑے گا بھاگم دوڑی مجھے بالکل نہیں پسند لکشمی باتی ہے اپنے ڈریمز پورے کرنے کے لئے تھوڑی میند تو کھنی پڑتی ہے نا لیلی باتی ہے ہاں بابا ٹھیک ہے تو لیلی چلتی ہوتی ہے ہمیں فریش ہوتی ہے چینج کرتی ہے اس کے بعد یہ دونوں سامنے بڑی کفرس کرتے ہیں اور یہ دونوں ساتھ میں کالیج کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن اس پر یہ دونوں الگ لگ گاڑی میں جاتے ہیں کیونکہ لیلی کو میں اسے اکیڈمیز ہو جانا تھا تو یہ لوگ جیسی کالیج پہنچتے ہیں وہاں پہ پہلے سی دیا ان کا ویٹ کر رہی تھی لیلی باتی وہاں کیا بات ہے ہاں اسے کل تو دیا ہمارا ویٹ کرتے ہیں گتے تو کیا کروں ہم دونوں تو کالیج جاتے ہی نہیں ہو تو وہی کہتے ارے یار کیا تم بھی چلو اب اندر کلاس میں وہاں پہلی کلاس میس ہو جائے گی دیا گی تھی آہاں لیلی جیلی کو کلاس میس ہو لیکی ٹینشن کب سے ہونے لگی لیلی باتی کمون اب تم بھی میری ٹاک کیا چلو تو اس کے بعد یہ لوگ کلاس میں جاتے ہیں لکشمی بھی تو بڑا حیران ہوتی ہے پر وہ خوش بھی ہوتی ہے چلو فائنلی میں لیلی بھی سٹڈی کو لے کے سیریس ہوئی گئی ایسے ان دونوں کے دو تین لیکچر گزر جاتے ہیں اور پھر لیلی کا اینڈ ہو جاتا ہے لیلی بہت تھکے تھی کیونکہ کل اس نے بہت لوگ بھی تو کی تھی وہ بس سونا چاہتی تھی پر اس کے پاس حرام کرنے کو وقتی تو نہیں تھا سب لوگ کیفیٹیریا میں جاتے ہیں کیونکہ بریک ٹائم تھا پر لیلی اور لکشمی کلاس میں بیٹھ رہتے ہیں لیلی جائے وہ لکشمی کے شولڈر پر سر رکھتی اور تھوڑا آرام کرنے لگتی ہے اور لکشمی بھی لیلی کو ڈسٹرب نہیں کرتی کیونکہ اسے پتا تھا اس کا پورا دین ہیڈک بھرا ہونے والا ہے لکشمی بس لیلی کے پاس بیٹھ رہتی ہے اور ایک ہاتھ میں اس نے لیلی کا ہاتھ دھاما ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ بار بار کیس کر رہی ہوتی ہے تب ہی کلاس میں پرنسپل میم آ جاتی ہے لکشمی انہوں نے دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ بریک ٹائم میں پرنسپل میم کا کیا کام پرنسپل میم بس چک جاپ آتی ہے ان دونوں کو دیکھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے نہ وہ کوئی بات کرتی ہے نہ کچھ لکشمی تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے پر پھر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی اور جیسے اب بریک ٹائم ختم ہوتا ہے سب لوگ کلاس میں آ جاتے ہیں کافی شہر ہوتا ہے تو لینی جگ جا دیا اور کہتے ہیں کہ ارے چان آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں لکشمی کوئی نہ پریش کر لو لکشمی نہیں میں ٹھیک ہو تو اس کے بعد پھر سے لیکچر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ پڑھائی کرنے لگتے ہیں اور فائنلی جب ان کا کالیچ چھوڑتا ہے تو لینی جا ہے وہ لکشمی کو گربائے حق کر دیا کیونکہ اب تو اسے اکیان میں جانا تھا اور لکشمی کو گھر اب کہیں نہ کہیں لکشمی کبھی من نہیں تھا کہ وہ لینی کو جانے تھے کیونکہ کتے دن یہ دونے گز سے بلکل جدہ ہوئے ہی نہیں تھے اس لئے لکشمی وہ تھی ہے کہ چلو نا میں آج آپ کا گیر بھی ڈروپ کر دوں لینی وہ تھی پھر گاڑی لکشمی تھی ڈرائیور لے جائے گا نا لینی وہ تھی ہے تو اس کے بعد لینی جا ہے وہ لکشمی اکیسا گاڑ میں بیٹھ جاتی ہے لکشمی ڈرائیور کر دیا وہ لینی کو کرنے نہیں دیتی وہ کہتے ہیں تم تھوڑا آرام کرو لینی ایسے آکے بندگر کے لیٹی تھی تب ہی لکشمی ایک جگہ گاڑی رو اٹھتی اور وہ لینی کے لئے فریش جوز لے کیا ہاتھی ہے اور کہتی جان آکے کھولو لینی وہ تھی کیا ہوا لکشمی پھر چلو یہ جوز پیلو لینی وہ تھی جوز پر میرا من نہیں ہے لکشمی پھر پلیس جان پیلو سٹرونگ ہے نا آپ کو انرجی دے گا پیلو تو لینی پتی ٹھیک ہے لینی وہ جیس پیلے دیا اس کے بعد لکشمی لینی کو اکیڈمی کے باہر ڈروپ کر دیا اور جیسے آپ کرنے کے لئے وہ نیچے اترتیا تو لینی اسے یوں ٹارٹلی حق کر دیا اس کا من نہیں نہیں تھا کہ وہ لکشمی کو چھوڑ کے چاہے لکشمی کے اب یہی حال تھا پر وہ سیلفش نہیں ہونا چاہتی تھی اس لئے وہ لینی کو بائی کر دیا کہ تھی کمون اب جاؤ اندر ہم کب تک یہی کڑی رہنا ہے بنا کوچھا ڈانٹیں ہی لیٹ ہو جائے گا لینی باتی میرا من نہیں ہے چلو نا ابھی چلتا ہے کل آئیں گے نا کل پکا میں پریکٹس کروں گی آج نہیں لکشمی بی 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 چھوک جا بندر جاؤ لینی کا بالکل من نہیں ہوتا پر لکشمی کے کہنے کی اجسے سے جانا پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اجسے انہوں وہ میری گھاڑے کی کارکیز آپ کی گاڑی میں ہی رکھی ہیں پک کروالی نہ لینی باتی ہاں بابا ٹھیک ہے آپ اپنا کھا رکھنا ہوگی اور فری ہو کہ مجھے کھول کرنا میں خود ہی پک کرنے ہوں گی لینی باتی ہاں ٹھیک ہے اور آپ دیہان سے ڈرائیو کرنا اور لینی ایسے بھول کے اندر چلی جاتی ہے جیسے بھی اندر جاتی ہے کوچھر اسے دیکھ کے گصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ لینی نے اتنے چھوٹیاں جو کر لی تھی کوچھر اسے کہتا ہے کہ تم نے تو اپنے باپ کا اکیڈمی سمجھ رکیا جب تم حالی دل کہتا ہے تم گھونے فرنے کے لئے یہاں چلی آتی ہو یا اکیڈمی ہو یا تم حالی کوئی پارک لینی چپ چاپ سنو رہی تھی کیونکہ وہ کچھ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی کیا کوچھر اسے اچھا خاصا ڈانڈنے کے بعد کہتا ہے کہ چلو پورے گراؤنڈ کے بیس چکر لگاؤ لینی ایک دم سر کو دیکھتا ہے کہ بیس چکر ارے باپ رے باپ میں تو چکر ہی کھا کے گر جاؤں گی کوچھر کہتا ہے نو آرگیومنٹ جاؤ لینی کہتا ہے پر میں نے تو دل میں بولا تھا کوچھر کہتا ہے جا رہی ہوں کہ لینی ہاں کوچھر جا رہی ہوں لینی بہت اداس ہو جاتی اس کا بلکل من نہیں تھا وہ بیچاری کچھ کر بھی تل سکتی تھی اس لئے خیر وہ چکچا پورے گراؤنڈ کا چکر آنے لگتی اور جیسے بیس چکر ہوتا بیچاری بیٹی تھی پانی کا ڈککن کھول ہی رہی تھی کہ تبھی کوچھر فیٹ سے آ جاتا ہے کہ اٹھو 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 چلو گراؤنڈ میں فیٹ سے چلو کہ جب ہوتی ہے ارے میں تھگے کوچھر پورے بیس چکر لگایا ایک گون تو پانی پینے دو پر کوچھر اس کے ہاتھ سے پانی کی بوٹل بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے جتنی تمہیں پیاس لگے گی جتنی آج ماری انرجیز آیا ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا تمہیں یہ ساری محنت یاد دلاتی رہ گی کہ اگلی بات چھٹے گی تو اس سے ڈبل محنت کرنے پڑ گی سمجھیں اٹھو چلو گراؤنڈ میں تو زبردستی اسے واپس گراؤنڈ میں لگ جاتا ہے لیلی کے حالت بہت ٹائٹی پر کو اچھا ہر اسے بولنگ کے لئے دے دیتے ہیں ہر لڑ ٹائٹ ہے پیٹنگ کے لئے دے دیتے ہیں بڑ پولنگ وہ مطلب سے اسے بولنگ نہیں کر پا اس کے انرجی لیول بہت زیرو ہو جاتا ہے وہاں لکشمی جیوہ لیلی کے لئے بہت سارا کھانا بناتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ لیلی کے بریک ٹائم میں جا کے اسے کھانا دیکھ کے آئے گی اس لیے وہ جلدی سے وہ سارا کھانا پیک کرتی ہے ٹائم کی طرف دیکھتی ہے کہ تھی بریک ٹائم تو ہونے ہی والا ہے میں جلدی سے نکلتی ہوں لکشمی جیوہ لیلی کو کھانا دینے کے لئے گھر سے نکلتی ہے جیسے وہ گھاڑی میں بیٹھ کے تھوڑے گھر سے دور آتی ہے تب ہی اس کے سامنے چار پانچ گاڑیاں آگے رک جاتی ہیں لکشمی ایک دم پریشان ہو جاتے کہ لوگ کون اور میرا راستہ کیوں روک رہا ہے لکشمی بہت ہون دیتا ہے لیکن تب ہی اس میں سے ایک آدمی نکلنے لگ جاتا ہے وہ مطلب دیکھے لگ رہا تھا کہ بھائی بہت خطرناک بند ہے بوڈی بیلڈر تھا کوئی لکشمی تھوڑا گھبرا جاتی ہے وہ گاڑی کو ریورٹس لیتی ہے اور تب ہی اس کے بیچے دو گاڑیاں اور آگے رک جاتی ہے مطلب بلکل اس کا راستہ ہی بلوک کر دیتی ہے نہ وہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے لکشمی تھوڑا گھبرا جاتی ہے اسے سمجھنے آتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے پر لکشمی گاڑی کو اندر سے لوگ کر دیتی ہے تب ہی بوڈی گاڑ جاتی ہے لکشمی کی گاڑی کے پاس آتا ہے اور شیشے کو نوک کرنے لگتا ہے لکشمی گھبرا جاتی ہے اسے سمجھنے آتا ہے وہ کیا کرے وہ جلدی سے اپنا موبائل نکالتی ہے اور لینی کو کول کر دیتی ہے وہاں لینی کی بریک ہوئی چکی تھی وہ اپنا جیسے موبائل اٹھاتی ہے دیکھتے لکشمی کی کول ہے وہ تھوڑا نصیب کرتے وہ کہتی ہاں لکشمی جان کیا ہوا بولو پر اس سے پہلے لکشمی کچھ بولتی بزور چور سے لوگ ہونے لگتا اور اس کی شیشے پہ ہاتھ مانے لگتا ہے لکشمی کو لگا تھا کہ آج وہ شیشہ توڑی دے گا اس لئے لکشمی شیشہ نیچے کر لیتی ہے کہتی یوں اس طرح میرا راستہ کیوں روک ہے لیلی یہ سب سن رہی تھی اور وہ لکشمی ابھی یہی بولی تھی کہ وہ مطلب بوڈی کر جاتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور لکشمی کے پاروں سے پکڑ کے اسے لے کے جانے لگتا ہے لکشمی زور سے چلاتی ہے کون ہو چھوڑو مجھے اور لیلی یہ سب کچھل لیتی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے لکشمی لکشمی کہا ہوں تم لکشمی تم ٹھیک تو نا کون ہے تمہارے پاس پر لکشمی کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی اس کا موال کیونکہ وہیں نیچے ہی گر جاتا ہے لیلی بہت پریشان ہو جاتی ہے کال بھی کٹ ہو چکی تھے لیلی بار بار کال کر دیا پر کوئی فائدہ نہیں تھا کوئی آنسہ نہیں تھے لیلی بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ طرح بھاگتے ہوئے کیاڈوی سے نکلنے لگتی ہے تب ہی کوچھر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر لیلی کوچھر کو پوش کرتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ طرح اوٹو پکڑتی ہے اور گھر کے لئے نکلتی ہے وہ گھر کال کرتی ہے تو ایک میرے اسے بتاتی ہے کہ لکشمی مہم تو اپکے لئے کھانا لے کے ابھی گھر سے نکلی تھی دس منٹ ہویا ہے لیلی باتی دس منٹ مطبہ گھر سے زیادہ دھور نہیں ہوگا تو وہ اوٹو ڈرائیور کو باتتی ہے بھئی اپلی جلدی چلو نا بھئی اپلی جلدی چلو تو اوٹو ڈرائیور کہتا ہے میڈم یہ کوئی اوٹو ہے جہاز نہیں چھوڑ آ کے لئے کے جاؤں لیلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے کہاں لے کے گئے لیلی بہت پینک کرنے لگتی ہے وہ طرح پولیس کو کال کر دیتی ہے اور اس کی پولیس میں تھوڑی سی جان پچان بھی تھی کچھ انسپیکٹروں اس کے فرنڈ سے ہوتے اور وہ لیلی کی بات مان لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اسے ڈون رہے ہیں اور تب ہی لیلی جائے وہ ایک انسپیکٹروں کو کال کرتی ہے اور اپنے ڈیڈ کا ریفرنس سے بات کرتی ہے مطلب لیلی بن کے بات کرتی ہے اپنے ڈیڈ کا بات ہے کہ وہ منیسٹر ہے تو وہ تو اکدم کھڑ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی ڈون رہا ہوں تو وہ طرح نکل جاتا ہے لکشمی کو ڈونڈنے کے لئے اور اس کے بعد لیلی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ لکشمی کی کارڈی اور موبائل تو دونوں تھے پر لکشمی نہیں تھے آس پاس کوئی نہیں ہوتا وہ کچھ لوگوں سے پوچھتی ہے اور تب ہی وہاں پہ ایک جنس والے بھائیہ کی مطلب ایسے تھیلہ سا تھا وہ ان سے پوچھتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک لڑکی بیٹھی تھی کچھ گاڑی آئے اسے اٹھا کے لیلی جائے وہ پوچھتی ہے کہ کیسے گاڑیاں تھیں کیا تھے کیسے لوگ تھے اور جیسے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بوڈی پھلڈا تھا جیسے جس کوئی بوڈی گاڑ نہیں ویسے بوڈی گاڑ لگ رہا تھا مجھے لیلی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کا کام اسے بہت غصہ آتا ہے وہ توراں لکشمی کی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور گھاڑی چلا دیتی ہے ڈیڈ کو بار پر کال کرتی ہے پھر اس کا ڈیڈ کال ہی نہیں اٹینڈ کرتا وہ اپنے ڈیڈ کے بوڈی گاڑ کو بھی کال کرتی ہے جس پہ اسے شک ہوتا ہے لیکن وہ بھی کال نہیں اٹھاتا لیلی کو سمجھ جا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سب کے پیچھے اس کے ڈیڈ کا ہاتھ ہے وہ بہت کال کرتی ہے اور جہاں اس کے ڈیڈ ہوتا ہے وہ وہاں چلے جاتی ہے اس کے ڈیڈ ایک میٹنگ میں ہوتا ہے اور لیلی گسے میں اس میٹنگ کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پہ سب کے سامنے لیلی اپنے ڈیڈ کو کھڑی کھوٹی سنانے لگتی ہے اور کہتی آپ کو کیا لگتا ہے آپ لکشمی کو کھڑ نیپ کروا لگے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ ہی پیٹی رہوں گی بولو لکشمی کہا ہے بولو تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں تم پاکل ہو گئی ہو کہ میں کیوں لکشمی کو کھڑ نیپ کروں گا تمہارا دیمہ خراب ہے اور یہ کیا کری ہو سب لوگ کے سامنے تو وہ سب کو ہوتا ہے کہ آپ لوگ باہر جاؤ لیلی بوتی کوئی باہر نہیں جائے گا سمجھے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا میں آپ کو باہر رہی ہوں چلدی سے بتا دو لکشمی کہا ہے ورنہ وہ فوٹیج سب کے سامنے لے کے آ جاؤں گی آپ کو پورا گا پورا ننگا کر دوں گی بتاؤں مجھے تو اس کے دیمہ خراب ہے تم نے پہلے میری جہاں نہیں رکھی پلیکمنٹ کر گئے میرا دیمہ خراب ہے جو اپنے پاؤں پر کوئی لہاڑی ماروں گا لکشمی کو کھڑ نیپ کر کے میں اسے کھڑ نیپ نہیں کیا لیلی بوتی آپ کا باڈی گارڈ کہا ہے کال کرو اسے اس کا دیڈ کال کرتا ہے تبھی اس کا باڈی گارڈ آ جاتا ہے اور وہ اس باڈی گارڈ کی پک لیتی ہے کہ اگر اسب کے پیچھے ڈیڈ آپ کا ہاتھ وانا میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں اور اگر آپ کا ہاتھ نہیں ہے جلدی سے جلدی لکشمی کو ڈنوا کے دو میرا ہاتھ نہیں ہے اسے گھائب کروانے میں میں کیوں ڈنوا کے دوں لیلی بوتی میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں لیکن دو گھنٹے کے اندر لکشمی میرے سامنے سیسلامان نہ کھڑی ہوئی تو وہ سارے کی سارے فوٹیج جلیٹ ہو جائیں گے سیفہ سیف دو گھنٹے آپ کے پاس لیلی اپنے ڈیڈ کو اچھے ستم کانے کے بعد وہاں سے باہر نکل آتی ہے اور گھاڑی چلاتے ہوئے اسے ٹھینے والے کے پاس جاتی ہے اسے اس گھاڑ کے پک دکھاتی ہے یہ نہیں تھا اور لیلی جائب اپنے ڈیڈ کے جتنے بھی گھاڑ ہوتے ہیں جن سے وہ زیادہ غلط کام کراتے ہیں ان سب کی پک دکھاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا لیلی گاری میں بیٹھتی ہے اور پاغلوں کی طرح ہر جگہ لکشمی کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور کبھی وہ اسے انسپیکٹر کو بھی کھول کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ارے میں اماں آپ کا ہی کام کر رہا ہوں ابھی آپ کے ڈیڈ کا بھی کھول آیا تھا صرف میں ہی نہیں یہاں پہ جتنے بھی انسپیکٹر ہیں سب پاغلوں کی طرح آپ کی فرینڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں میں ہم آئی پرومیس ہم جلدی اسے ڈھونڈ لیں گے لیلی بوتیا کہ اگر وہ نہ میرینا تو آپ سب کی نوک نہیں چاہے گی سمجھے آپ اسے ایک خروش تک نہیں آنی چاہیے ورنہ آپ سب کی جان لے لوں گی میں لیلی کال کٹ کرتی اور پاغلوں کی طرح خود بھی ڈرائب کرتے ہوئے ہر گلی میں ہر نکر میں بس لکشمی کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہاں لکشمی کا کوئی ہتا پتا نہیں تھا کوئی انسپیکٹر ایسا نہیں تھا جو اس طرح لکشمی کو نہ ڈھونڈ رہو بڑے سے بڑے انسپیکٹر سے لے کہ حوالدار تک لکشمی کو پاغلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے پر لکشمی کا کوئی ہتا پتا نہیں مر رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لکشمی کو زمین کھا گئی یا پھر آسمان لکشمی ایسے غائب ہوتی کہ جیسے پتب ایک بھیلڈ میں ایک سوئی غائب ہو جاتی اتنا تو ایک سوئی کو ڈھونڈنے ہم بھی مشکل نہیں تھا جتنا اس طرح لکشمی کو ڈھونڈنا مشکل تھا تقریباً دو سو گاڑیاں پاہلوں کی طرح پورے شہر کا راؤں لگا آرتی صرف سے وہ لکشمی کو ڈھونڈنے کے لئے پر لکشمی کا کوئی ہتا پتا نہیں تھا سب بہت پریشان ہو جاتے آخر کار لکشمی گئی تو گئی کان سب کی نظر میں بڑا سوال بن جاتا ہے سو گائز آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس پارڈ میں اور دیکھنے کے لکشمی آخر کار کہاں گئی اگر اسے لیلی کی ڈھونڈ نے کھرناپ نہیں کروایا تو پھر کس نے کروایا اور کہیں لکشمی کی جان خطرے میں تو نہیں سوال بہت زیادہ ہے پر جواب ایک بھی نہیں ملتے ہیں پھر نیکس پارڈ میں تب تک لئے ڈاڑا بائی بائی پھر ایک پیار سی چھوٹی سی نیرمان سی ریکویسٹ رہا کہ اگر اپی تک ویڈیو کو لائک نہیں اجل سی ویڈیو کو لائک کرتا کومنٹ کرتا شیئر کرتا اور چینل کو لائک کرتا سبسکرائب اگر جن ٹاٹا بائی بائی